اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد علی ناظرین وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کا انتہائی اہم اقدام کے موٹر ویز زیادتی کیس کے اندر جو ملزمان شریک پائے گئے یا جن ملزمان پر کیس ثابت ہو گیا ان کو سرعام لٹکانے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں میں صحیح معنوں میں ان کو اس بات پر اپریشیٹ کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور وہ اس عمل پر خراج تحسین کے مستحق ہیں میری نظر میں اور ان تمام لوگوں کی نظر میں جو کہ صحیح معنوں میں عورتوں کا احترام کرنا جانتے ہیں اور اب اس موٹر ویز سے میں ڈائرکٹ پرواز کے ذریعے پہنچوں گا سینٹ کے اندر جہاں پر ایک جماعت جسے ہم آپ اور کچھ لوگ وفاق کی علامت کہتے ہیں جسے جیالوں کی جماعت کہا جاتا ہے جسے بھٹو صاحب کی آخری نشانی کہا جاتا ہے اس جماعت کے اوپر آج تنقید بنتی ہے اس جماعت کے اوپر آج صحیح معنوں میں لفظی وار بنتے ہیں اس جماعت کی نظر اتارنا بنتا ہے کیوں؟ کیونکہ آج ان کے سینٹرز کی جانب سے اس سزا کی مخالفت کر دی گئی اب اس پر میں ہسوں یا روں اس پر میں تنقید کروں یا تعریف کروں اس پر میں کروں کیا؟ جناب والا کوئی آکے اس کم عقل بدتمیز انسان کو یہ بات سمجھا دے کہ اگر جرم سریعام ہو رہا ہے تو سزا سریعام کیسے نہیں ہو سکتی؟ اگر زیادتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اگر بچوں کے اغوا کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں خواتین سڑکوں پر گھروں میں دفاتر میں محفوظ نہیں ہیں تو سزا کا نظام وضع کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور آج مجھو امید نہیں تھی اعتزاز احسن صاحب سے کہ وہ آج اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دے رہیں گے محترم فرماتے ہیں باوضوح ہو کر میں آپ کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھا ہوں اعتزاز احسن صاحب فرماتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی لیکن یہاں ریاست ڈائن جیسی بن گئی ہے جناب والا جب ریاست کے ستون اندھے گونگے اور بہرے ہو جائیں گے نا تو ریاست ڈائن جیسی ہو جائے گی جب ریاست کے اندر سریعام بھیڑیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو ریاست ڈائن جیسی بن جائے گی ہے اور ریاست کے اندر وہ گندے انڈے وہ غلیز اولادیں جن کو پیدا ہوتے ہی ان کے ماباپ کو گلہ گھونٹ کے مار دینا چاہیے تھا وہ پروان چڑھیں گی نا تو ریاست ڈائن جیسی ہو جائے گی ہے میری جماعت کی طرف سے یہ اشارہ آیا ہے شیری رحمان صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں اس کی مخالفت کرتی ہوں زیاء الحق کے دور پر چلی گئی کہ جی زیاء الحق نے سریعام فانسی دی تھی اور اس کے بعد جرائن بڑھ گئے تھے پہلے تو شیری رحمان صاحبہ اس بات پر معافی مانگ لے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ انہوں نے غلط بیانی کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گیا انہوں نے کیا عوام کو بے وقوف سمجھ لیا انہوں نے کیا پاکستان کے میڈیا کو گنگا بہرا اندھا سمجھ لیا کیا انہوں نے کسی بھی دل دماغ آنکھیں رکھنے والے انسان کو کمظرف سمجھ لیا کہ وہ اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں جبکہ زیاء الحق دور میں جب سریعام زیادتی کے مجرم کو لٹکایا گیا ریکارڈ موجود ہے اگلے بیس سال تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا یہ ریکارڈ موجود ہے کوئی جرائم نہیں بڑے عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دیجئے خدا کے لئے اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا دوبارہ ذکر کرتا چلوں کہ سندھ کے معاملات بہت اچھے ہیں سندھ کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کا بیان یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب بد انتظامی کی تصویر بن چکا ہے حلیم عدل شیخ صاحب بھی مسلسل سندھ کے دورے کرتے پھر رہے ہیں ویڈیو بیانات وہ بھی جاری کر رہے ہیں اور جاری کرنے بھی چاہیے ہیں اسکولز کھول دیئے گئے طالب علم دوبارہ اپنے تعلیمی داروں کے اندر تدریسی عمل میں مصروف دکھائی دیتے ہیں لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا جو نظام ہے وہ اب بھی خراب ہے اس پر سندھ حکومت کو تھوڑا سا نظر سانی کرنی چاہیے تھوڑا سا جماعت اسلامی کے امیر کراچی حافظ نئیم الرحمان صاحب نے بھی یہی بات کی کہ جناب والا لوگ بارشوں سے مر رہے تھے اور وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب البراج کیپٹل کو فائدے پہنچانے میں مصروف تھے گیارہ سو عرب روپے کا جو اعلان کراچی کے لیے کیا گیا اس پر بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ بھی کسی گیم کا ہی حصہ معلوم ہوتا ہے اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں سابق پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب سے گئے ہیں یاد بڑی آتی ہے کہاں گیا وہ شخص جو بڑی بڑی تقدیروں میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ کیوں نکالا کیوں نکالا آج خود نکل کے چلے گئے لوگوں کی نظروں کے سامنے سے ریاست کو ٹھائیں گا رکھا کر اب ان کے رہنمہ پوچھتے ہیں ایسی کون سی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپسی کی راہ نہیں لیتے اوپر سے شیخ رشید صاحب شاید ان کو ٹاسک دیا گیا ہے مسلم لیگ کے اندر ایک پھوٹ ڈالنے کا کیونکہ وہ واضح طور پر مسلسل ایک ہی بیان دے رہے ہیں کہ مستقبل قریب کے اندر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ شین میں الگ الگ دیکھ رہا ہوں مسلم لیگ نون کو انہوں نے کنسیڈر کیا کہ یہ پتھر ماننے والی جماعت ہوگی جبکہ مسلم لیگ شین کے حوالے سے انہوں نے کہا سو کالڈ انہوں نے کہا مسلم لیگ شین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک سنگ تراش جماعت تصور کی جائے گی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھنے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے عرشد بخاری صاحب بہت شکریہ عرشد بھئی آپ نے اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائنگ کیا ہے عمجد آفریدی صاحب نے بہت شکریہ عمجد بھئی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت تنائیت کیا جبکہ مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں راجہ انساری صاحب بہت شکریہ پاکستان پیبلز پارٹی کسی حال میں خوش ہے یہ اس سوال کا جواب آپ مجھے دے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے شینر کا شکریہ جو آپ نے ہمیں مدد کیا اور ہمارے میسیج عوام تک انشانے میں ہماری مدد کی پاکستان پیبلز پارٹی تو ہر حال میں خوش ہے لیکن وفاق ہم سے خوش نہیں ہے اور ہم اس لئے خوش ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں ہم گرون ریالیٹی پر موجود لوگ ہیں ہم عوامی پارٹی ہیں ہم چتری سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے اور ہم عوامی کام کرتے رہیں گے اور کرتے تھے اور کرتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آپ میری سمجھ سے باہر ہے اگر سکول کلے ہیں تو پورے پاکستان میں کلے ہیں اکیلے کراچی میں یا اکیلے سبہ سن میں نہیں کلے یہ صفائی کی بات پورے پاکستان میں ہونی چاہیے پورے کیونکہ کراچی یا سبہ سن اس پاکستان سے الگ نہیں ہیں میں سینٹ کی طرف سے سوال لے کر آیا تھا آپ ڈائریک سندھ میں ہی آگئے ہیں سینٹ کی بات نہیں کریں میں باری باری اسی پر جا رہا ہوں اس پر میں چاہوں گا کہ کوئی آپ کا کومنٹ آئے بلکل آئیں گے انشاءاللہ اور ہم آپ کا ہر پروگرام میں جو بھی آپ نے ہم سے مانگے ہم نے آپ کو دیکھے یہاں سے گئے خالیات نہیں گئے بات یہ ہے علی بھائی کہ پاکستانی پسپارٹی الحمدللہ ایک بہت بڑی جماعت ہے تھی اور رہے گی اور یہ آپ کو آنے والے الیکشن میں ہم بتائیں گے کہ لوگ عوام پاکستانی عوام کس کو چھاتی ہے اور کس کو نہیں یہ جو حکومت ابھی ہے تین پہیوالی حکومت جن کا چھوٹا پھئیہ نہیں ہے اس کا ریجلٹ آپ کو انشاءاللہ قریب مل چکا ہے اور ملے گا اتنی بڑی جماعت کا کرنا کیا ہے میں نے سر جب آپ لوگ کام ہی نہیں کریں گے ہم نے کام دے کہ کام ہمارے دوری حکومت میں جو کام ہوئے ہیں وہ آپ مجھے اس دوری حکومت میں ایک منصوبہ ایسے بتا دے جو ہماری دوری حکومت میں ہمارے منصوبے بتائیں میری بات سنیں آپ میں ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں وفاق میں یہ بیٹے ہیں ویٹی آئی کی اور ٹارگٹ جو ہے سبھے سن کو کیا جاتا ہے سارا ملبا جو ہے سبھے سن کے اوپر ڈالا جاتا ہے سبھے سن کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے سبھے سن کے اندر الحمدللہ پاکستانی بس پارڈی نے کام کیے ہیں کام کریں گے اور کام کرتے رہیں گے اچھا لیکن بات یہ ہے جو کیے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں اور جو کریں گے وہ بھی بتاتے ہیں سر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے ابھی انہوں نے جو ہم نے جنا کارڈیوں کا آپ نے نام کراچی میں سنا ہے سر کب تک کھیلے کہ اس کے اوپر ماضی ہو گیا نہیں سر کیا سیاست میں ہے یہ چیز سر سیاست میں یہ ہے ہم پاکستانی بس پارڈی کی جماعت جو ہے وہ عوامی خدمت پر یقین لگتی ہے ہم عوام کو لولی پپ دے کے نہیں آئے ہم نے عوام سے ووٹ لے کے عوام نے خود ہمیں منتخب کیے اور ہم ان کے کام بھی مسائل بھی حل کریں تو تھوڑی سی سیاست میں اخلاقیات کا مظاہرہ کریں عوام نے منڈیٹ دیا کچھ تو کریں سلاب سے لوگ مر رہے ہیں سلاب میں جس وہ گراؤنی لیٹی پر کون آپ مجھے آپ مجھے دکھائیں سندھ میں کون کڑا ہے اس وقت سر حلیمان دلشیخ صاحب سب کیا کر رہے ہیں سر دورے تو گر رہے ہیں سر دوروں سے ہوتا ہے ہم مشیریلے کے ساتھ میں گمتے ہیں ہم کام کرتے ہیں گراؤنڈ لیٹی پر یہ بات بلکل غلط ہے اگر صرف سردے سے اور دوروں سے کام ہو گئے سردے اور دوروں سے کام نہیں ہوتے گراؤنڈ لیٹی پر آ کے آگ آپ نے عوام کے مسائل حل کرنے سے کام ہوتا ہے عوام کے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے اس جگہ پر موجود ہو کے پیسلے کرنے پڑتے ہیں دیکھ کے اگلے سٹیپ کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی وفاق کی ذمہ داری ہے دیکھیں بارش کے اندر ہم نے وفاق کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں گا لی وفاق نے الٹا ملبا ہمارے پر ڈالے کہ ہم سے ہوئے لیکن یہ ہم نے بارش ہم نہیں زیادہ نہیں کیے بارش تو قدرتی اکاکاراشی کی تاریخ میں 35 سال میں سب سے زیادہ بارش ہوئی ہے یہ قدرتی افات ہے ہم نے کوئی پر سے بارش وہ کوئی پانی کا نلکہ نہیں کل دیئے اور حالاندلہ ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے اس پانی کے مقابلہ کیا ہے پانی کو ہم نے آج چرا سی شہر میں آپ نے نہیں کیا عوام نے مقابلہ کیا ہے عوام نے مقابلہ کیا ہے لیکن عوام کے ساتھ سندھ حکومت شانہ بشانہ کڑی تھی اس بات کو آپ کو ماننا ہوگا زبردستی تو بلکل نہیں منواسکتے آپ ڈکیٹرشپ کے خلاف ہیں چلیں باگے بڑھ جاتا ہوں عمجد آفریلی صاحب چنافے والا آپ کی طرف آنگا سر عرشد بھائی نے ایک بات بولی کہ جی پورے پاکستان کے اندر صورتحال ہے وفاق میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تین صوروں میں آپ لوگ کی حکومت ہے ٹارگٹ آپ لوگ خالی سندھ کو ہی کرتے رہتے ہیں کیا سر بغزم آوی ہے آپ کو سندھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علی بھائی اچھا میرے بھائی شاہ صاحب بخاری صاحب ویسے ہی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ورکر ٹائپ مگر بدقسمتی کے ساتھ میرے بھائی نے جو باتیں کی بہت بڑی جماعت ہے کراچی سے دو سیٹے لے گی بہت بڑی جماعت ہے انہوں میرے بھائی نے کہا وہی بات آئی کہ بارش آتی ہے پانی آتا ہے پانی آئے گی تو روٹی کپڑا مکان پانی لے کر آئے گی پانی کو سمالنا آپ کا کام ہے آپ سندھ کی انتظامیاں ہو سندھ کے جو حالات ہیں انہوں نے بہت کام کی یہ کہتے ہیں نا ہم نے بہت کام کی انہوں نے روڈے کھدوا کے لینیں بیج دی انہوں نے فیکٹریوں کو ان لیکل کنیکشن دے دیئے انہوں نے اسکولوں میں گدے گوڑے باند دیئے انہوں نے کیا نام ہے ڈسپینسری کا عملہ غائب ڈسپینسری کے جو ملازمین سے ان کو گھر پر بٹھا دیا سرکاری ٹیچرز دوسرے کاروباروں میں لگا دیئے پھر برتییں پولیس میں کروا دی لوگ آیاشیوں پر لگ گئے ڈیفٹی کو کوئی نہیں یہ انہوں نے دیا سندھ کو اور تب ہی کراچی کی عوام نے انہیں منڈیٹ نہیں دیا کراچی کے اندر اور دیکھیں علیم عادل شیخ صاحب سندھ کے دورے کر رہے ہیں یہ ان کی حکومت ہے دیکھیں وفاق حکومت وزیر آدم عمران خان صاحب کوئٹہ کے پرسو پھر کل پنجھار آئے لاور بیٹھے ہوئے تھے کل کے پی کے میں اس طرح انہوں نے جانا ہے جو کراچی میں بھی آئے تھے کراچی کے لیے پیکج بھی اناؤنس کر کے گئے یہ آپ کو اس وقت نکلنا چاہیے سندھ کے اندر جو سندھ کے حالات ہیں بلاول زرداری صاحب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے غیب ہیں وزیر آلہ صاحب غیب ہیں انہیں چاہیے کہ لوگوں سے جا کر پوچھیں کس حال میں وہ رہ رہے ہیں بھارش کے بعد گھر ان کے بے گئے سامان ان کے بے گئے جھوپڑیوں کے اندر رہ رہے ہیں ایک منٹ تھوڑا سا توقف کیجئے گا آج پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب کا بیان ہے میں اس بیان کو کوئٹ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے میرے شعبے کو جو ٹارگٹ کیا اس لئے میں کوئٹ کر دیتا ہوں انہوں نے کہا مائک لے کے پہنچ جاتے ہیں کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھنے بری حالت کے اندر کہ کائن ہے پاکستان ٹھیک ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ قصیدہ تھوڑی پڑے گا وہ گالی ہی دے گا تو سر یہی صورتحال ان کے ساتھ بھی تو ہوگی سینٹ میں میں مائک لے کے جاؤں گا تو وہ قصیدہ تھوڑی پڑے گا سر گالی ہی دے گا جو حالات ہیں نا دیکھیں دو سال میں ہم بیس سال کا گند صاف نہیں کر سکتے جو بیس سال میں جو گند پھیلایا گیا ہے جس طرح سے یہ جو واقعہ ہوا ہے ہماری بہن تھی جس کے ساتھ ظلم ہوا پجاب کے اندر اسی طرح سے کراچی میں بھی واقعات ہوتے رہے ہیں آج بلدیہ ٹاؤن نتار ٹون میں واقع ہوا ہے جی جی بالکل ہوا ہے پھر اس کے علاوہ مروہ کا کیس یا سندھ میں ہوا ہے ہم کہیں یہ زرداری صاحب نے کروایا ہے اس نے کروایا ہے تو اس پر پولٹکس نہ کریں اس کے لئے کام کریں خان صاحب نے کہا دیکھیں اسلام کی روح سے اس پر جو کیس ہوا ہے جو واقعہ ہوا ہے اسلام کی روح سے اس کی سزا دی جائے اور جس طرح سے سریعام پھانسی دینا بہت ہرے ہمارے پاس مثال ہے ہم مسلمان ہیں اب نینٹی سکس سے دو ہزار کی حکومت حکومتستان کی دیکھیں مولا عمر صاحب نے جب وہاں حکومت شریعت قائم کی تو ساتھ سپائی خالق کندار شہر کو دیکھتے تھے ورت کندار تھے سر کہاں چلے گا ایک ان کی فالوئنگ کر رہے چلیں میں آگے بڑھ جاتا شریعت پر آجیں چلیں چھیک کیا زردار ہے آپ اسے جو اس طرح کے کارناہ سر شریعت پر آئیں گے سب سے پہلے ٹک ٹوک پر پابندی لگانی پڑے گیا آپ کو ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پرگیم کو یہی سے کنٹینیو کریں گے مسلم بیق نون کے رہنما بھی آج میرے ساتھ موجود ہیں کافی عرصے کی تشنگی ہے آج نکالیں گے ایک بریک کے بعد واپس ویلکم ایک نازین پرگیم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے راجہ انساری صاحب جناب والا پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں آپ کے تمام سیکیٹری جنرلز یہ بات بولتے ہیں آپ کے پارٹی کے ترجمان یہ بات بولتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے بیروزگاری ہو گئی ہے اور اب زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں ایسے میں تو ملک کو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے اور جو آپ کا لیڈر وہ تو فرار ہے سر بتائیے گا کچھ رہنمائی فرمانا چاہیں گے سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے پروگرام میں بلانے کے لیے نہیں بلکہ موقع دینے کے لیے کہ میں بھی بات کروں اور نہ مجھے بریک میں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں دو پیپلز پارٹی والے ہو گئے تھے آج دو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے معذرت کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ضرور یاد رکھئے کہ میاں محمد نواز شریف عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ملک سے باہر گئے اسی حکومت نے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار دانا اور اقلِ کل سمجھتے ہیں انہی حکومت کے ڈاکٹروں نے ان کا چیک اپ کیا رپورٹس آئیں میڈیکل بورڈ بیٹھے اور انہوں نے خود کہا کہ ان کو باہر جانا چاہیے اور عدالتِ آلیہ کے حکم نامے کے مطابق باہر گئے ان کی اجازت سے باہر گئے اور اب اگر عدالت بلا رہی ہے تو واپس آئیں گے لیکن ان کے میاں ایک بات وہ آج میری یہ بات ریکارڈ پہ رکھیں کہ نواز شریف اس سے پہلے بھی ان کو سزا ہوئی تھی جس وقت وہ علاج کے سلسلے میں اپنی وائف کے علاج سلسلے میں سنیں 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 جنابِ آلی دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داگ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو عوام سن رہی ہے ذرا آپ بھی سنیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف واپس آئے گا نہیں آئے تو مجھے دوبارہ بلا کے جواب دیکھ ٹھہرائیے گا نواز شریف واپس آ جائے گا لیکن ٹانگیں کانپیں گی حکمرانوں کی پھر کہیں گے کیوں آیا پھر کہیں گے اب پھر وہ بڑے مسائل ان کے لیے پیدا ہو جائیں گے پھر میڈیا دکھانے سے کاثر ہوگا پھر جب پورا پنجاب میڈیا نے کیا نہیں دکھایا سر پورا بلوچستان پورا خبر پفضل پورا بلک جب باہر جائے گا اسے ائرپورٹ پہ لینے کے لیے تو آپ دکھانے سے کاثر رہیں گے آپ کو اجازت نہیں آنی ایسے نہیں ہے کہ آپ ہمارے بھائیں آپ دکھانا چاہیں گے لیکن آپ دکھانے سے کاثر ہوں گے سر آپ کے اوپر قدھن ہوگی آپ کی زبان بند کی جائے گی آپ کی کیمرا بند ہوگا آپ نہیں کر رہے مجھے برداشت جب یہ بات کرنے تھے ایک منٹ کے لیے نہیں بولیں اور مجھے پتا تھا کہ جب میں بولوں گا تو آپ بولیں گے مجھے پتا تھا کہ میری سچائی کے سامنے آپ نہیں ٹکھانے مجھے اس بات کا علم تھا مجھے اس بات کا ادراف تھا کہ آپ میں برملاک ہیں میں کسی کی زماعت کا ترجمان نہیں بیٹھا میں آپ کا ممان ہوں اور نہ میں یہاں کسی زماعت کا ترجمان کا سننے بیٹھا ہوں میرے بھولنے پر پابندی ہے وہی پابندی نہیں ہے آپ اپنے الفاظ واپس لیں میں اس طرح کا لہجہ استعمال کرتا نہیں ہوں راجل انصاری صاحب آپ نے مجھے پی ٹی آئی والا بولا آپ یہ الفاظ واپس لیں آپ یہ الفاظ واپس لیں چلیں ایک منٹ میں واپس لیں میرے ایک سوال کا جواب دیں میں جب آپ واپس لیں لوں گا آپ نے شروع میں انپرو نے کہا کہ آج عمران خان نے کہا ہے کہ سریاں فاسی دے اور آپ نے کہا کہ دل باغو بار اور پیپلز پاری تنچید کی بلکل ہے میری بھر پر خواتین نہیں ہے اس کے بارے بولیں سر بلکل بولوں گا خواد چودری صاحب کے سسٹیٹمنٹی مضامت پارٹی کے اور ایم پی ایز نے ایم ای نیز نے مینسٹرز نے اس کی مخالفت کی جتنے لوگوں نے مخالفت کی ہے جتنے لوگوں نے مخالفت کی ہے اسی زور سے مخالفت کی ہے میں معافی مانگ لیں گے تیار سر معافی نہیں ہے میں معافی نہیں ہے مجھے راجل انصاری صاحب مجھے آپ سے کوئی معافی نہیں مانگوانی سر آپ نے مرے پی ٹی آئی والا بولا ہے آپ یہ الفاظ اپنے واپس لے لیں میں کسی جماعت کا درجوان نہیں بیٹھا بارا جانساری صاحب یہ غلط بات کر دیا آپ نے جو پی ٹی آئی نے رہتا بھی اس قانون کی مخالفت کر رہا ہے سر میں کبھی کسی جماعت کے اندر نہیں رہا ہوں آپ اپنی الفاظ واپس لیں سر بلکل فواد چودری صاحب بھی اگر اس قانون کی مخالفت کر رہے ہیں میں ان کے بھی بیان کی مذہب بھی کرتا ہوں بس صحیح ہے بات ختم ہو گئی اب راج انساری صاحب آپ میرے سوال سن لیجئے گا وہ چیز ختم ہو گئی صاحب جو چیز چل رہی تھی مجھے جو بات بری لگی میں نے آپ سے شکوا کر دیا میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب کہ آپ کہہ رہے گی جب وہ واپس آئیں گے تو لوگ جائیں گے ملنے کے لیے صاحب جب وہ پہلے واپس آئے تھے آپ نے بتایا کہ صدا ہوئی تھی نا صاحب جتنی دیر میں نیپ کی ٹیم پہنچ گئی اتنی دیر میں میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی اپنی قیادت کو لے کے پہنچ سکتے تھے وہ نہیں پہنچے سوشل میڈیا پر میمز بھی بنائی گئی اس پہ کوئی جواب دینا چاہیں گے سر کیونکہ میمز میں نے نہیں بنائی میں خود تھا وہاں پہ ہمارے راستے روکے گئے موویز ہیں ویڈیوز ہیں میں آپ کو دوں آپ چلائیں وردی والے ہمیں روک رہے تھے جناب آلی وردی والے اور اتحادہ نہیں کہوں گا شاید آپ کا پروگرام نہ چل سکے ہمیں روکا گیا ہمیں ائرپورٹ اندر جانے سے روکا گیا شہباز شریف گاڑی تو بہت پیشے تھی نواز شریف کے سپائی نواز شریف کے متوالے بہت آگے تھے اور ہم پہنچ چکے تھے ائرپورٹ لیکن ہمارے راستے روکے گئے ایک دفعہ پہلے بھی آیا تھا اور لنڈن سے میوز کی فلائٹ میں ساتھ تھا جب اسے دوبارہ ڈیپورٹ کیا گیا تھا جب نواز شریف آتا تھا اور آپ ڈیپورٹ کر دیتے تھے اس وقت تو کوئی نہیں کہتا تھا کہ شہری پاکستان کا آرہا اسے آنے دو اسے ڈیپورٹ کر دیا جاتا تھا آیا تھا نواز شریف اور اسلام آباد ائرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا اور اب دوبارہ آئے گا ہمیں جیلیں ہمیں نہیں درا سکتی ہم آئیں گے اور ہم اپنے آپ کو اتصاب کے لئے پیش کریں گے لیکن ذرا اتصاب وہاں پر بھی جن کی آج سولہ انکوائریاں نیب شروع کر رہی ہے بلینٹری کی ایک گرفتاری نہیں ہوئی ہمیں جناب علی اس کیس میں بلایا جا رہا ہے جس کیس میں جنج ارشد ملک کو تو سزا ہو گئی لیکن جس کیس کے اندر سزا ہوئی کہ اس نے یہ زبردستی اور دباؤ کے اندر آکے کیس میں نواز شریف کو سزا دی اسی کیس میں نواز شریف سزا برقرار ہے سبحانہ اللہ میں اس انصاف کے دائرے پر انصاف نون پلس نون نیب نیازی گٹھ جوڑ اوپوزیشن کا سب سے بڑا شکوا کچھ کہنا چاہیں گے سر کیونکہ مجھے بھی یہی دیکھتا ہے اوپوزیشن پر ہی لاتھیاں چلتی ہیں میاں صاحب اگر ہم انہیں نہیں جانے دیتے تو یہ ہمیں کہتے کہ آپ کی وجہ سے انہیں نقصان ہو گیا خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہو جاتا ہم نے انہیں بیز دیا آج وہ واپس آنے کی بات نہیں کر رہے نہ ہی وہ اپنا علاج کروا رہے بھائی اپنا علاج تو کروائیں آچھا اس کے بعد میڈم صاحبہ وہ بھی انارو مانگ رہی ہیں کبھی پتھر مانگ کے انارو مانگ رہی ہیں کبھی شور چرابہ کر کے ان کا کیا مقصد ہے وہ بھی ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہیں اور دوسرا میرے بھائی نے جو باتیں کری ہمیں روکا گیا بھائی آپ کو لایا کس نے آپ نے کس کے ساتھ کام کیا آپ آج تک کام آپ کرتے کیا رہے ہیں آپ نے اس ملک کو کیا دیا آپ نے روڈے بنائی اس میں بھی کرپشن ہوئی آپ نے پل بنائے اس میں بھی کرپشن ہوئی سولہ انگوہی آپ پہ بھی تو کھل گئی نا سر پارسہ تو آپ بھی نہیں رہے نا نے آپ نے بلین ٹیل کھول دیا دیکھیں جانگیر ترین جس نے پارٹی بنانے والوں میں چلا گیا نکال دیا آپ لوگوں نے سفائی سے نکال دیا علیم خان کو بھی سزا ملی کس کو سزا ملی سر علیم خان کو بھی سزا ملی اس سے پہلے کیا نام لیا آپ نے انگوائری ان پر بھی چل رہی تھی شکر انگوائری میں جتنے جہا جہا جس جس کو پہلی حکومت دیکھیں سزا جزا دینا کوٹ کا کام ہے ججز کا کام ہے عمران خان وہ لیٹر ہے یہ پوری قوم کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہمیں پہلی بار ایسا لیٹر ملا ہے جنہوں نے اس ملک پر حکومرانی کی اس ملک کو لوٹا ان لوگوں کو جیلوں میں لے کر آیا سر کیسے سر کیسے سر کیسے سر کیسے امران خان صاحب کا تو عمران خان صاحب کا تو کام ہی نہیں تھا جیلوں میں لانا اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نیاب اٹھا کے جیلوں میں لے گئی اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب لے جائیں تو علاق بات یہ نواز شریف صاحب زرداری صاحب پر یہ کیسے یہ تو بشرف دور کے کیسز تھے کیوں نہیں ان پر انکوائری کی گئی کیوں نہیں ان کو اٹھایا گیا کس کا پریشر تھا آج سکت کیوں نیپ خاموش تھا کہاں تھا انٹیگریپشن بھل ان کو آج انڈپیٹڈ بنایا انہوں نے ان کی گربانوں پر ہاتھ ڈالا ان کو جیلوں میں گزیدہ ان کو لے کر گئی یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں اس وزیر آزم کی وجہ سے اس ملک کا فائدہ بھی ہوا انچانلہ سے حالی والد شیخ صاحب پر ہاتھ ڈالا جائے گا ان پر انٹیگریپشن میں ان کو نہیں چل رہی ان پر کوئی ثابت ہوتی ہے چلیں ٹھیک ہے بڑی زبردست جن کے خلاف سولہ انکوائری کلی ہیں ان کو سائٹ پر کر دیا گئی یہ ضرور ہے سائٹ پر کر دیا گیا ہے لیکن جس طرح اور لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کے رہنماوں کے ساتھ اپوزیشن کے جو ہمارے لیڈران ہیں ان کے ساتھ رویہ کیا گیا ہے کیا وہ رویہ جانگیر ترین کے لئے قابل قبول نہیں تھا کیا جانگیر ترین اس ملک کا باشندہ ہے اور وہ اس ملک کے باشندے نہیں تھے یہ کتانی انہوں نے بلکل بلا تفریق کوئی کاروائی نہیں کی انہوں نے جہاں پوزیشن کو دبوشنے کی کوشش کیے وہاں نیب کو استعمال کیا ہے یہ بات بائی کی بلکل صحیح ہے نیب کی رویہ سے مسئلہ نہیں نیب نے کتنے کیس کو لے کسی کیس میں کوئی صداقت نہیں ہے کوئی سچا ہی نہیں ہے ثابت ہوتے نہیں ہے بس کیس بنا دیئے ایسی کے لیتاری ڈال دی سر ایسیائی ترقیادی بینک کی رپورٹ ہے آپ لوگیں خلاف کیا کوئی ثبوت نہیں ہے دیکھیں کوئی ثبوت نہیں ہے بائی نے کہا بائی نے کہا دو سال میں میں بیس سال کا گن کیسے ساب کروں آپ نے کے پی کے میں سات سال میں کون سا گن ساب کیا ہے آپ مجھے گن کا ڈال دیل کو ہوت دیا پہلے آپ کو ووٹ نہیں ملا ہے آپ میں پی ٹی آئی کی بات کو بلکل ایسیت نہیں کرتا ہوں آپ کو کئی ووٹ نہیں ملے اگر آپ کو لائیا گیا ہے ہم اس بات کو کہتے ہیں اگر آپ کو لائیا گیا ہے آپ عوامی عموم پہ پورا ہوت رہیں آپ نے عمران خان صاحب لے کنٹینر پہ کریں نہیں عوام میں کیوں میں اپنے خلقی کی بات کروں اگر آپ لوگوں کے لوگ بھی موجود ہیں سر میری بات آپ کو بھی کوئی لے کے آئے دیکھیں عالی بھائی ہم عوامی لوگ ہیں ہم آج سے نہیں اس ملک سے وہ آج ہیں تو ان کو کوئی لائے ہیں آپ آج ہیں تو عوامی ہیں کیا بات کر رہے ہیں ہم برسوں سے آ رہے ہیں ہماری قربانی ہیں اس ملک کے لیے ہماری جانوں کی قربانی ہیں یہ دکھائے کوئی قربانی ہیں ان کی کوئی قربانی نہیں ہیں یہ کام ہم نے کیے ہیں آپ یہ بات نہ کریں آپ نے ساتھ سال میں کیا کیا ہے آپ کے پی کے میں مجھو کئی منصوبہ دکھائیں آپ کے ایم پی اے میں نے وہاں پہ پرانے بوٹ مٹا کے اپنے نام لکھ رہے ہیں راج ساری صاحب میں چاہوں گا علی بھائی ایک منٹ علی بھائی ایک منٹ کراچی میں بھائی نے کہا کہ آپ کو دو سیٹے ملیے دو سیٹے ہمیں ملیے آپ نے اس دو سیٹوں کے ایمینیس کو وہاں پہ کسی سے نوازا ہے آپ نے اپنے ایمینیس کو پند دیئے آپ کے ایمینیس نے کیا کام کیا کراچی مصرح کراچی کو دیئے کیا دیئے دے رہی ہے دے رہے دے رہے سر یہ بھی ایک منٹ یہ بھی عوام کو یہ بھی عوام اور ایک منٹ یہ تو سر عبام ابھی موجود ہے راج ساری صاحب کی بالی آرہی ہے میں نے انہوں سے بات کروں یا بھائی یارہ سو عرق کی بات کریں یہ اعلانات عمران خان صاحب کے ہم کنٹینر سے لے سمجھ کیا ہمیں آپ کی بات سر آپ کس طرف لے گا راج ساری صاحب میں کومنٹس آؤں گا سر ابھی اپنا عمجد بھائی نے یہ بات بولی کہ جو محترمہ موجود ہیں جو آپ کی نائب صدرمی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جو ہے وہ این ار او مانگا ہے سر این ار او تو ہم مانگ رہی ہیں سر مانگ رہی ہیں این ار او تو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ماشر اور الحمدللہ نہ این ار او کبھی مانگا ہے اور نہ این ار او کبھی مانگیں گے یہ ان کی حسرت رہے گی یہ چاہتے ہیں بے وز ہم بار کوئی بھی کیس کوئی بھی مقدمہ کوئی بھی ریعت ہم نے نہیں لیا اچھا کیس کا میں نام لے لوں اگر آپ کی اجازت دو یہ تاریخ کا حصہ باوضو ہو کر لے لیں باوضو ہو کر فیڈریشن آف پاکستان زفر علی شاہ ورسس فیڈریشن آف پاکستان پی الڈی ٹو ٹو ٹاوزنڈ جس میں میاں صاحب کنویکٹٹ تھے اور این ار او کے تحت وہ مقدمہ ماف کرایا تھا وہ کیس کچھ کہنا چاہیں گے جس نے کنویکٹ کیا تھا وہ جج خود کہتا ہے کہ وہ سیاسی مقدمہ تھا نمبر سنیں ہم میری بات دیکھیں تو پی الڈی میں سن نکلوانے دے محمد علی بھائی تھوڑی دیر کے لیے اگر مجھے اجازت دیں میں مسلم لیگ نون کا نہیں یہ پی ٹی آئی کے نہیں یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہم کراچی کے رہنے والے شہری ہیں اس ملک کے باشندے ہیں کتے نظر اس کے کہ میں مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے میں اس ملک کا شہری ہونے کے ناتے آج دو سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کو چلیں شاید میرے پاس سیاسی شعور تھا تو میں نے ان سے کوئی توقع نہیں لگائی لیکن ملک کے بہت سے لوگوں نے توقع تو لگائی تھی نا امران خان کی تقریب نہیں سن گئے آج میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں پہلے والے حکمران سب کھا گئے لوٹ گئے یہ ہو گیا اس تمام چرچیزوں سے معیشت سے کتے نظر کس نے روکا ہے کہ آیا پولیس میں ریفارمز نہیں لاسکتے کس نے روکا ہے کہ آج مجھے کسی بھی میں ارز کر لوں میں ارز کر لوں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں کس نے روکا ہے کہ آج کسی بھی ادارے میں خواب سوبہی ادارہ ہو یا مرکزی ادارہ ہو بغیر رشوت کے کام کسی کا ہو جائے کس نے روکا ہے چلیں چھوڑیں میں کہتا ہوں کہ یہاں سے چار قدم کی دوری پر سوئی صدرن گیس کمپنی کی ہیڈ آفیس ہے دومیسٹک میٹرز پر کوئی پابندی نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے کوئی بین نہیں ہے مل رہے ہیں بغیر پیسوں کے نہیں مل رہا یہاں پر بھی ٹھیکے داری نظام ہے وابڈا جو کہ ایک وفا کی ادارہ ہے بغیر پیسوں کے لائن لاؤسز آج بھی وہاں پہ ہیں کرپشن آج بھی وہاں پہ ایس ڈیو آج بھی عرب پتی ہے انجینئر ایکس این کے بنگلے دیکھیں گاڑیاں دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے نوکری پیشہ لوگ عرب پتی بن گئے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر جو بھی مقدمے ہیں نواز شریف نے عاصف زرداری نے جو کچھ کیا لیکن دو سال میں عمران خان کو وہ کون سی طاقت روک رہی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے مل رہا ہے جس کا مجھے وعدہ کیا گیا تھا میں ایک پاکستان کا عام شہری ہوں مجھے کیا بہترین ایٹموسفیر مل رہا ہے مجھے قولیٹی لائف مل رہی ہے مجھے کیا مل رہا ہے مجھے چھوڑیں آپ نے کہا تھا انڈے کٹے مرگیاں وہی دے دو وہ کچھ تو دو عوام کو ہمیں جینے کا تو حق دے دو ہمیں ساس لینے تو دو چھوڑ دے پارٹی بازی یہ وہ ارے تڑپتی مائیں بلکتے بچے کچھ ان کے لیے کچھ آپ کہتے ہیں کہ سکون جو ہے وہ قبر میں ملے گا وہ خدا کے واسطے عمران صاحب چھوڑ دیں آپ میرے بھی تو وزیراعظم ہے نا میں اس ملک کا عام شہری ہوں نا دو منٹ کے لیے بھول جائیں کہ راجانساری مسلملی نون کا ہے برائے مہربانی راجانساری میند اس ملک کے ٹوٹل عوام اس ملک کے بیس بائیس کروڑ عوام کچھ تو ہمیں دے دیں کچھ تو سکون دیں کچھ تو ہمیں ملے جائے جناب والا دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے نیازی کا گھٹ چھوڑ آپ یہ دیکھیں جو نون اور یہ پیپس پارٹی کا گھٹ چھوڑے آج یہ ہم سے جو سوالات پوچھ رہے ہیں کراچی کے حوالے تھے میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت ہم تمام جماعتیں سائیڈ پر رکھ کے ہم کراچی کی بات کرتے ہیں ہم عوام کی بات کرتے تو میرے بھائی یہ بتایا نا یہ لوگ کس نے برتھی کیے جو آج بڑی بڑی کوٹی ہیں بڑے بڑے بنگلو میں بیٹھے ہوئے انپار لوگ ہم اٹھا چھاپ لوگ بڑی بڑی کوٹیوں میں اور بڑے بڑے گارڈ گنمین اور یہ بیٹھے ہوئے پیسے کمارے ہیں اے سی کے روم سے بائیر نہیں کر رہے ہیں سنیں کر رہے ہیں نا آسا آسا ہو رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے جب توڑ پورٹ شروع کی انہوں نے کہا انکروچمنٹ کا کام سٹارٹ ہوا انہوں نے کہا پی ڈی آئی والے لوگوں کے گھر بھی توڑ رہے ہیں اوہ بھائی نالوں پر آپ نے گھر بنائے ہوئے ہیں آپ نے چینہ کٹنگ کے ذریعے گھر بیچے ہوئے ہیں دیکھیں کراچ جس طرح کے پی کے لوگوں نے سب لوگ کر رہے ہیں خریدنے والوں کو نہ پکڑ رہے ہیں خریدنے والوں کو کوئی الانٹمنٹ کر رہے ہیں آج سے دو سال پہلے دو سال میں کرپشن ختم کر دوں گا ملکل دیکھیں وہ کر رہے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں مگر یہ دو جماعتیں جو ملی ہوئے ہیں جو کہہ رہی تھی ہم ایک شہباز شریف صاحب کے ابھی بھی بیانات ہیں میں درداری کام کو میں کسیٹ دوں گا میں جیل میں لے کر جاؤں گا اکابر کی باتیں کیوں نہیں ہے آج تو دوست بنے ہوئے ہیں یہ مشترکہ ہمارے خلاف ایکشن لینے جا رہے ہیں یہ بتائیں نا انہوں نے جو انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی اگر ان سے ہوئی ہے نواز شریف صاحب نے اگر پنجاب میں جو کرپشن کیے تو شند گورمنٹ کام پر تھی کرپشن کی ہے یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے ثابت تو کریں ایک چیز ثابت تو کریں دو سال پہلے کا ہم سے سوال پوشا جا رہا ہے پانچ سال پہلے کا آج کا زواب نہیں مل رہا پانچ سال حکومت خان صاحب نے انشاءاللہ پوری کرنی ہے اور پانچ سال میں دو سال میں ماشاءاللہ کاف کر دی گی آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ ہے دو سو سلسلہ علی صاحب کی گرفشن آپ کے دور میں کبھی کرونا جس طرح آیا دیکھیں پوری دنیا میں پوری دنیا کے سحالات تک مہنچ گئی بگر خان صاحب کرونا کے دور کرونا کے فوراً بعد دو مشیروں کے استیفے بھی آگئے تانیہ دوس صاحبہ اور سفر مرزا صاحب عوام جس سے مشکل میں پس گئی اس وقت یہ نہیں کہ زرداری صاحب اور زرداری صاحب کو اللہ صحیح دے بیمار پڑھیں بلاول زرداری صاحب کو عوام میں جانا چاہیے تھے خان صاحب کراچی میں آئے اور لوگوں کو بارہ بارہ ہزار روپے دیئے اربوں روپیا غریب عوام میں دیا جس کے پھر اس کے بعد سبائی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ اس سم اختیارات ان کے پاس ہے پیسے ان کے پاس ہے ہر چیز نائنوں نے کچھ نہیں عوام تک کچھ نہیں پہنچا چالیں ٹھیک ہے جی آشان بھائی سب سے پہلے بات ہمارا شکمہ یہ ہے نور لیگ سے کینہوں نے آواز نہیں اٹھائی آپ نے آواز اٹھائی یہ بڑا چکی ہے علی بھائی سب سے پہلے تو ٹوئنٹی فرس سے ہماری پولیو کمپین سٹارٹ ہو رہی ہے میں تمام بڑی جلدی آ رہا ہے ارشان بھائی آپ کو حیشتانی عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ پولیو کمپین میں پولیو ورکر کے ساتھ تعاون کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑے اعلانات کی سٹیش پکڑے ہو اس پکڑے ہو کنٹینرز پہ لیکن پولیو کمپین کے جو ورکر ہے سی ایش ڈیوز اے ایس ہیں بارہ ہزار لوگوں کو فارغ کیا جارہا ہے آفٹر اس دیس کمپین بارہ ہزار لوگوں کو فارغ کیا جارہا ہے جو سی ایش ڈیوز کے طور پہ ہمارے گروہ پہ آکے ہمارے صحت کے محافظ بنتے ہیں آج ان کو پارخ کیا جارہا ہے میں ایزا ایک پاکستانی عوام ایک چھوٹا سا معمولی سور کر ان سے افیل کرتا ہوں کہ خدا رہا ان غریبوں پر رحم کریں اور ان کو انسنوگری سے نکال کے آپ جو ہے ان پر یہ ظلم نہ کریں غریب لوگ ہیں اس کے بعد میں ایک اور گزارش ہے باہر ملکوں میں کے لوگ یہاں آکے مزدوری کریں گے اور یہاں پہ اپنی انویسمنٹ کریں گے آج وہ لوگ وہاں پہ رو رہے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں اگر آپ اتنی ہی ہمارے ملک کے عوام کے خیر خواہ ہو تو پلیز ان کو اس پاہ سعودی عرب میں ہیں دبائی میں ہیں کتنے لوگ بیٹے ہیں گیارہ 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 میں ہیں آپ پروائیڈ کر دیئے میں کروا دوں گا دوسری بات انہوں نے بات کی ہے کہ کراچی میں جو یہ غیر کانونی برتیاں ہوئی ہے جو سب سے دادا میری بات سنیا کہ اس میں ہوئی ہے کیم سی میں ہوئی ہے جو بھی باتا کی ہے آپ لوگ اس میں شامل ہوا بھی آپ ان کو کاتل کہتے تھے آج وہ آپ کے ساتھ شامل ہے آج وہ آپ کے حکومت کا حصہ ہے آج وہ آپ کے حکومت کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے سوئی سیدرن گیس میں سوئی گیس دپارٹمنٹ میں آپ نے ریڈ گارہ نے برتیا کی ہے آپ نے جنہوں نے برتیا کی ہے آج وہ ان کی حکومت کی چوتہ پایا ہے اگر وہ پایا ہٹ جائے نہ ان کی حکومت رہ گی نہ ان کا نام ہو نشان رہ گا انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو دشمن ہی کی ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے یہ کرپشن کے نعرے لگاتے ہیں سب سے زیادہ ریکارڈ کرپشن ان کے دو عقومت میں اس دو سال میں ہوا ہے اگر یہ پانچ سال ہم دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں زرداری اور نواز شریف کوئی عوام ماف کر دے گی اور ان کے گلے پکڑ کے ان کو شپلے مارنا شروع کر دے گی جی ارشد بھائی لاس کومنٹ پھر میں آگے بڑھوں گا میرے بھائی جو باتیں کر رہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں گے پانچ سال بعد زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہلے پانچ سال پہلے اپنا حساب دیں انشاءاللہ بخشے گی عوام ہم حساب دیں گے پانچ سال ہاں بالکل آپ دیں اگر کوئی ہماری طرف سے کرپشن ہوئی ہماری طرف سے چوری سر آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کسی کر بار بار کر رہا ہوں دو سو سنتالیس عرب کی کرپشن آپ کے دورے حکومت میں ہوئی ہے پی ٹی آئی نے کیے ہمارے وزراء نے کیے آڈیٹ کرائیں گرفتار کریں اگر پی ٹی آئی کسی کے لیے ہم گرفتار کریں انہوں نے ایک دیلہ نہیں انہوں نے دیلہ نہیں انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن چلیں ٹھیک ہے راج آنسانی صاحب سر اس پہ کچھ بات کریں گے وہ کہہ رہے جی ہم دو سال کا حساب بات میں دیں گے پہلے آپ جو لوٹ مار کی اس کا حساب دیں گے آج محترم عمران خان صاحب تاریخ کے جس موڑ پہ کھڑے ہیں اور میں یہ کہوں گا جس طرف وہ کھڑے ہیں ان قریب آنے والے دنوں میں یہ میری بات آپ آج ریکارڈ پہ رکھیں عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں کہیں گے کہ وہ تاریخ کے غلط طرف کھڑے تھے وہ جس طرف پاکستان کی سیاست کو جس طرف پاکستان کی جمہوریت کو جس طرف پاکستان کی اداروں کو آج لے کے جا رہے ہیں وہ خود کہیں گے کہ میں پریشر میں تھا میں نے غلط کیا ہے اور وہ اپنی غلطی تسلیم کریں گے کیونکہ ان کے ان اقدامات کی وجہ سے کیونکہ ان کے ماضی کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی اداروں کے بارے میں ان کی مداخلت کے بارے میں سیاست کے بارے میں ایمین ڈیول نیشنلٹی کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے ہر سب تبدیل ہو چکے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں انہیں اس بات کا احساس ہوگا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مسلم لیق نون سے راجہ انساری صاحب میرے ساتھ موجود تھے امجد آفریری صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے اور ارشد بخاری صاحب میرے ساتھ موجود تھے اب تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ آگے آنے والے وقتوں میں بہت چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی اگر ماضی کے بیانات کا موازنہ کر لیا جائے تو شاید کہیں نہ کہیں میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا کس صورتحال قدر مختلف دکھائی دیتی ہے دوسری بات یہ کہ قانون سازی کا وقت آ پہنچا ہے تام رائچ کر دیا جائے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رائچ تھا اور زنا کرنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو جو سزائیں دی جاتی تھی وہ اس سزائیں اب دی جانے لگیں یہ جرائم ختم ہو جائیں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دی جائے اجازت اللہ حافظ